احسان فرموش ٹرامے میں فلک جو کہ حمزہ کو بتاتی ہے کہ نوال آپی نے گھر بیچ کر تمام پیسہ کبیر کی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے لیکن یہ بات نوال بیر کو بھی قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ فلک جھوٹ بوری ہے فلک نے خود گھر بیچا ہے اور اپنا تمام پیسہ موڈلی میں انویسٹ کر دیا ہے لیکن حمزہ جو کہ فلک بھی بات کی بات پر یقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نوال میں نے تم کتنی بات سمجھایا ہے کہ تم کبیر کی کمپنی کو چھوڑتا ہے لیکن تمہیں تو شوق پڑا ہے کبیر کے ساتھ کام کرنے کو اب تم جاؤ کبیر کے پاس ہی رو میں تمہیں بالکل بھی اپنانے والا نہیں نام میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تب نوال جو کہ اپ گیچ میں ٹرینگ ہمزہ کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو تو تب فلک جو کہ ہمزہ سے کہتی ہے کہ میں کہاں جاؤں ہمزہ نے تو مجھے گھر سے ہی بے دخل کر دیا ہے تو اب ہمزہ جو کہ فلک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ بات نوال کو تو بالکل بداشت نہیں ہوتی وہ بار بار ہمزہ کو بتانے کو شکتی ہے کہ یہ سب کچھ فلک کر رہی ہے فلک ایک نمبر کی جھوٹی لگی ہے اور اس نے کبیر سے اپنا عشتہ بھی خود ختم کیا ہے اور کبیر نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہمزہ تو فل نوال کے کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہاں الہام کا نوال بہت زیادہ اچھا خیال رکھتی ہے تو اسی وجہ سے کبیر کو نوال بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس سے پہلے بھی اچھی لگتی تھی لیکن الہام کی وجہ سے وہ اور زیادہ نوال کے قریب آ چکا ہے تو ویورٹ صاحب پہ لیتا ہے کیا نوال اور کبیر کی شادی ہو جانی چاہئے کمیٹ کرکا ہمیں سوز بتائے گا ویڈیو اچھا لگی ہو لائک شیئر کمیٹ کرنا مت بولے گا تیکس پر واشنگ میں ویڈیو